السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین کرام ہم اس وقت سیدنا ابو بکر صفلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئیے آپ بھی زیارت کریں ماشاءاللہ یہ آپ کی مزار پاک ہے سیدنا ابو بکر صفلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی زیارت کریں الحمدللہ موسیقی 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 وَالْفَوْزَ بِالْجَلَّ جِبَرْ وَجَعْتَ مِنَنَّا اللہم جِلَّ مِنَنَّا وَالْفَوْزَ بِالْجَلَّفَوْزَ بِالْتَّ مَاسْتِ اَلْفَوْزَ مِنَنْا ہمارے والدین کے ان میں برقت عطا فرما ان کا سائنہ دراز فرما ہم سب کو آفیت والی زمدگی عطا فرما لی خمس اکنت فیویہا حضر نبائی الحاتمہ المصطفی والممتوزہ ومنافوما والفاتمہ اننا وملائکتا ویسلونا عن النبی یا ایوہالنڈین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ آمن صلو علیہ وسلم تسلیمہ یہ ہم لوگ اس وقت جس بارگاہ میں آئے ہیں آپ کو صاحب ملاحظہ فرما لیں یہ حضرت ابو بکر شبلی کی بارگاہ ہے یہ حضور غوثی آسن کے پیلوں میں آتے ہیں کس کے پیلوں میں آتے ہیں؟ غوثبان پیانے پی تستگیر کے آپ کے پانوک سے حضرت جنید اب افنادی فرماتے ہیں کہ ابو بکر شبلی کو ایسے مت دیکھو جیسے تمہیں دوسرے کو دیکھتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی آخ میں سے ایک آخ ہے آپ فرمایا اللہ کی آخ میں سے ایک آخ ہے پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے یہ دعوت ہے اور ہماری قوم یعنی قوم مسلم کا دعوت حضرت ابو بکر شبلی کی ذات یعنی ہم لوگ اپنے دعوت کا بارگاہ میں آئے ہیں اللہ ابو امیزر کی بارگاہ میں دعا ہے یہ اپنے عزیر حضور ہیں اللہ ان کی برکت سے ہمارے گھروں کی تمام ترعافات و بلائیات ہیں اور ہمارے نسلوں میں عاشقِ اولیاء کو پیدا فرمائے عاشقِ صحابہ کو پیدا فرمائے وفادارِ حمدِ بیت کو پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر ساتھ اسی طریقے سے حضور رئیس اے ملت کی ساتھ ان کی سرپرستی میں ہم سب کو مال بار اس مقدس دیار کے حاضر نصیف فرمائے یقیناً آپ سب اپنے قسمت پر ناس کرو یہ ہمارا قدم کسی معاملی سرزمین پر نہیں ہے اس سرزمین پر ہے جن کے تعلق سے جنرے بغدادی فرماتے ہیں کہ ابو بغیر شملی کو ایسا مت دیکھو جیسا ایک گزرے کو دیکھتے ہو کیونکہ یہ تو اللہ کی آخ میں سے ایک آخ ہے ہم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ اسی نظرِ ملایت سے ہم بنے گاروں کے سینے کی طرف دیکھ لیں اللہ ہمارے قلب کو مدینہ بنا دے گا اللہ ہمارے قلب کو مدینہ بنا دے گا اللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں جس کو بھی جو مرض ہے جو پریشانی ہے دائیوٹیگ پیشنٹ کو گھنے میں تکلیف ہے مولا قریب اہلِ بیت اتحار کی مرکت سے حضرت رئیس ملک کے وسیلے سے حضرت ابو بغیر شملی کی مقدس مقام کی مرکت سے سب کو صحت اتا فرمائے شفاہ اتا فرمائے ہمارے قلب کو دور فرما دے ہم سب کو ایک کامل محمد و مسلمان بنا دے ایسا مسلمان بنا یا اللہ ایسی دولت عطا فرمائے جو تیرے محبوب کے راستے میں ہم خرج کر سکے کئی محبوب کی محبت میں ہم ISBN MIT ایسی اولان عطا فرمائے جو تیرے محبوب کی فرمہ بردار ہو تیرے مولا تیرا فرمہ بردار ہو تیری اطاعت و تیرے محبوب کی اطاعت کرنے والی ہو رسول اللہ تعالیٰ خلقی ہی وعالی ہی وصحبی ہی جمعین برحمت ہی کیا آمن واکمین ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اس وقت سے کہہ رہنا ابو بکر سملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر حضر ہیں یہ آپ کے مازار پاک ہے آپ تیارت کریں یہ آپ کا مازار پاک ہے ماشاءاللہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر سملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مازار پاک ہے ماشاءاللہ آپ بھی زیارت کریں الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر سملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے توفائل تمام معاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور ایمان کی حفاظت فرمائے ایمان پر استقامت دعا فرمائے ایمان پر موت دعا فرمائے آمین یا رب العالمین و تمام آفت و بلاؤں سے محفوظ فرمائے آمین